جی اسلام علیکم میں ہوں عمران جلیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ایمین میوز کا فیس بوک اور یوٹیوب لائب جی ناجلین انٹرویو تو میں کچھ اور کرنے جا رہا تھا لیکن آج صبح سے ہی اور کل سے بلکہ ایک خبر جو ہے نا وہ گردش کر رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ ایک دھیات کی لڑکی ایک گاؤں سے اٹھتی ہے اپنی فیملی کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہے وہ گاؤں سے دھیات سے باہر بھی نہیں جاتی وہ گھر میں بیٹھ کے کرتی ہے وہ اپنی سوشل میڈیا پہ ویڈیو بناتی ہے یوٹیوب کے لیے وہ جو گھر میں چھوٹے چھوٹے کام کرتی ہے وہ ہی دکھاتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ اس کے منینز میں فالواز ہو جاتے ہیں انسٹرگرام پہ ٹک ٹاک پہ اور یوٹیوب پہ اور بہت سے لوگوں نے اس کے انٹرویو بھی کیا جی میں بلکل آپ سمجھ رہے ہوں گے آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ میں نام لے رہا ہوں علیزہ سہر کا علیزہ سہر اس وقت ہسپیٹل کے اندر زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے اس نے خودکوشی کی یہ خودکوشی کیوں کی اس کا ذمہ دار آخر ہے کون ہمارے سے سینئر سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ ہیں عروسہ خان صاحبہ ان کا بہت شکریہ میں آپ کے کھنٹی بات کا یہ خبر آپ نے بھی پڑھی یہ خبر ہم نے بھی دیکھی ہمارا سوسائٹی کا جو معاشرہ ہے بیڈیو بیسیکلی ایک چھوٹی سی لیگ ہوتی ہے جس میں حریم شاہ نے بھی ٹوئیٹ کیا ہے اور بہت سی لڑکیاں جو سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ ہیں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ٹوئیٹ کر رہی ہیں ہم دیکھ رہے ہیں آپ نے بھی دیکھا ہوا علیزہ اگر خدا نہ خاص تو اس کو کچھ ہو جاتا ہے ذمہ دار کو معاشرہ ہمارے نا یہاں پہ بیسیکلی کسی کی ہم لوگوں کو بڑا شوق ہے لوگوں کی پرسنل لائف کو جاننے کا لوگوں کی پرسنل لائف کو جاننے کا کہ کیا ہو رہا ہے اب لوگ کچھ دن پہلے بیٹھے ہو رہے تھے تو اس کی ٹوپک پہ ہی بات ہو رہی تھی کہ ہم سوی رینڈم کسی ٹوپک پہ ویڈیو کرتے ہیں وہ شاید اس طرح سے کوئی وائرل ہو نہ ہو لیکن آپ کو بیلوگ کرتے ہیں اپنی فیملی کو لے کے یا اپنے گھر کی کوئی ویڈیو کرتے ہیں وہ ویڈیو لے جاتی ہیں تو ہمارے ہاں لوگ کو بدا نہیں بھیر لیں لوگوں کو بس کوئی کام نہیں کرنے کو یا لوگ ذہنی طور پر اس حد تک وہ ہو چکے ہیں کہ ان کو ہر چیز ہر وقت یہ چیز رہتی ہے کہ دنسوں کی زندگیوں میں کیا ہو رہا ہے تو یہ بڑی پرسنل لائف ہوتی ہے ہر کسی کی آپ لوگ زندگی کے کچھ خوشی کے جو لمحے ہوتے ہیں اب تو لوگ بھی بیٹھ کے کسی کے ساتھ ان کو انجوائے کرتے ہوئے سوچتا ہے کہ یہ چیز نہیں بائرل نہ ہو جائے یہ چیز نہیں لیک نہ ہو جائے یہ ویڈیو کہیں باہر نہ چلی جائے تو یہ ہمارا معاشرہ جانوروں کا معاشرہ بن چکا ہے انسانوں کا معاشرہ ہمیں تو لگتا ہی نہیں ہے کہ ہم انسانوں کے معاشرے میں رہتے ہیں پہلے اس طرح کی ہزاروں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں آئے روز اب تو وہ سائیفر والے معاملے کو لے کر آپ تو خیر آوڈیو ویڈیو آئے روز ہی آپ کو نہیں آروسہ پولیٹیکلی تو میں آپ سے انکرمی کروں گا لیکن علیزے میں بتاؤں تھوڑا ساپ کو میں نے اس کے بھائی سے رابطے میں ہوتی میں نہیں بچی کو انجارتی میں نہیں ترہا ہوا لیکن صبح سے یہ چیزیں چل رہی ہیں صبح میں نے دن میں اٹھ کے میں نے بارہ ایک بجے ہی دیکھا صبح میں نے فون نہیں دیکھا تو میں نے دیکھا تو نا علیزے سہر کے علیزے شاہ کا نہیں چاہلے نہیں علیزے سہر تو میں مجھے سمجھ نہیں آرہی تھی کہ یہ کون ہے اس کو کیوں لوگوں نے اس کی تصویروں کو پوشٹ کر کے اوپر گر مارننگ دیکھا ہوئے ہیں مجھے کچھ لوگوں نے پوشٹے بھی کی ہوئی تھی تو مجھے نہیں سمجھا رہی تھی کہ میں نے ابھی تک وہ ویڈیو دیکھا ہے نہیں میں نے تیوٹرز کے ٹراب ٹرینڈ پر دیکھا اس لیے کہ کیونکہ ہم رپورٹرز ہیں صحافت کرتے ہیں تو ہمیں میں نے ویڈیو دیکھتی ہے ویڈیو میں ایسا کچھ نہیں ہے لیکن جس طرح سے اس کو ٹرولنگ کیا گیا ہے لیکن اگر کچھ ہے بھی پہلے تو بدوقت جس میں یہ ویڈیو وائرل کیا ہے ایک تو وہ ہے کہ اگر آپ کے پاس تھا ہی وہ کہتے ہیں نا اللہ کہتا ہے کہ آپ کسی کے پردے پر پردہ ڈال دے تو اللہ آپ کے ہزاروں سو ایپوں پر پردہ ڈال دے تو اگر اس بدوقت نے اگر وہ ویڈیو اس کی وائرل کر دی ہے تو مجھے تو یہ ہوتے ہیں کہ اتنے پڑے لکھے لوگ اتنے جاریت تک میں ایک سینہ صاحبی کا کمیونس پڑھ رہا تھا اسے ٹیوٹرز کے نام نہیں دوں گا آپ بھی ان کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں کیونکہ ڈیڈیٹل پر ڈیلی پاکستان پر سامہ پر اور بڑے دوروں میں آپ کام کر چکی ہیں آپ کی اپنی پہچان ہے یہ اس زمرے سے آپ بھی گزریاں میں اس میں بات نہیں کرنا چاہ رہا لیکن اس کا کمنٹس پڑھ کے نا کہ بھائی اس نے نا مارکٹنگ سٹنٹ کیا میں دماغ میں وہ عورت وہ بچی اس وقت ہسپٹل میں ہے اس نے خودکشی کرنی ہے کوئی انسان اپنی زندگی پر اپنی عزت پر کھیل وہ مارکٹنگ سٹنٹ نہیں کرتا ہمارا یہ پرسپچن بن چکا ہے کہ لوگوں نے کہتے ہیں اب تو کسی کی بھی لڑکی کی ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں یہ تو مارکٹنگ سٹنٹ تھا یہ آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ ان کی بہائنڈ دا سین کیا چل رہا تھا ہے ان کی ویڈیو میں پچھے پتہ نہیں کس طرح سے بچیاں پہلی بڑی نیمت کر کے نکلتی ہیں بڑی ان کو گھروں سے مشکل سے اجازت ملتی ہے اور جب وہ کسی مقام تک پہنچنے لگتی ہیں ٹھیک ہے انسان ہے بہت جاتا ہے لیکن کم از کم ہم لوگوں نے اسی ٹرولنگ کے چکر ہم لوگوں نے آمیر لاکت کی جان لے لی ہم لوگوں نے انسان کو اتنا ٹرول کیا ایسے موقعوں پر تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ سپورٹ کریں ہم دردی کی ذکانی چاہیے اس پر جتنے اس کو پوزیٹیو رکھ سکے اس کو پوزیٹیو رکھنا چاہیے لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم لوگ اپنے چند views کے لیے ہم لوگ اپنے چند likes کے لیے ہم لوگ اپنے چند followers کے چکروں میں ہم لوگ دوسروں کی ذکیو کو تباہ اور برباد کر دیتے ہیں یہ سوچے سمجھے بغیر کہ آخر ان کی فیملی پہ ان کے بھائیوں پہ ان کی بہنوں پہ ماں پہ بچوں پہ پیرنٹس پہ کیا گزرتی ہے کتنے لوگوں کے ان کو باتے سننے پڑتے ہیں یہ سائکلوجکلی یہ اتنا بڑا بتاؤں آروسہ کہ وہ آرٹس نہیں ہے وہ کوئی ایکٹر نہیں تھی وہ صرف وی لاؤگر ہے اور وہ گھر میں جو سامن بناتی تھی وہ دکھاتی تھی اور اس سے اس کے views ہے آج اس کو جو ہے وہ زندگی اور موت کی جنگل لڑیا میں نے آپ کو تصویر بھی دکھائی ہے بلکل میں نے دیکھتی ہے ہمتے ہوسپٹل کی پیچر ہے اللہ ان کو صحت ہے ان کو شفاہ دے اور ٹرولنگ کرنے والوں کو تو ہمارے سوشل میڈیا بہت حدثہ سی جو ہے وہ نیگٹیو چلا گیا ہے ہم لوگوں نے سوشل میڈیا کے استعمال بسکلی لوگوں کو ٹرول کرنے کے لیے اس کو اللہ کار بنا لیا ہے ہم لوگ ہر وقت ہر روز ہمیں ایک نیا مثالہ چاہیے ہوتا ہے ہر روز ہمیں ایک نئی چٹھپٹی خبر چاہیے ہوتا ہے اور اس چٹھپٹے خبر کو اور مزیر چٹھپٹا بھرانے کے لیے ان لوگوں کے جنگیوں میں بکھتے ہیں ریسی ایسی چیزیں کرتے ہیں جن کا ان کی چاروں سے کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا اور ان کو ان کے ساتھ جوڑ کے اور اپنے چند بیوز کے لیے میرا تو ہی ساتھ تک ہو گیا ہے کہ میں نے ٹویٹر کو اس طرح سے استعمال کرنا میں نے بل کر دی اور بہت کم کر دیا ہے میں نے بہت کم کر دی ہے آہستہ سوشل میڈیا سے ویسے ہی کنارہ کنشی وہ ایک بندر اکسیار کرنے لگ جاتا ہے میں آپ کو پیجز اور جتنی میں آپ کی سٹرگل میں جانتا ہوں جنرلسٹ ہونے کے لیے اس طرح ہم رہی جا رہے ہیں ماشاءاللہ جتنے آپ نے آپ کو بروک کیا ہے اور آپ جس طرح ورک کر کے آئی ہیں اس جگہ پہ میں سوچ رہا ہوں علیزے سیار کو وہ بیچاری جو اس وقت خس فیٹل میں پڑی ہے سیار دے تو یہ کیوں ہمیں صرف تو چند پیسو کے لیے چند دنوں بیچاری کس حالت میں کس طرح سے وہ اپنا سٹارٹ لیتے ہیں سن کے بھی ایک نا خوف اور ایک نا روح کام جاتی ہے کہ ان کی بیچاروں کی سالوں کی محنت ہوتی ہے ایک نام بنانے میں ایک کریئر بنانے میں اور ہم صرف اتنا چند میوز کے لیے جو ہے نا ان کے کریئر کو ان کی دنیوں کو ان لوگ داؤ پہ لگا دیتے ہیں نہیں ہونا چاہیئے ہمارے محاشرے میں اب ایزے ایکٹیوست ہونے کے ناتے اور برادکارس زینلست ہونے کے ناتے یا لگتا نہیں ہے کہ اب سائیبر کرائم سائیبر کرائم کتنا کو کرے گا کب کر کے بھی اتنے ہزاروں بیسی ہزاروں کی تعداد میں ایون کے بلکہ سائیبر کرائم کے ڈریکٹر ہیں آسیل سب ان سے ملاقات ابھی کچھ چند دن پہل لی تو وہ بزارے سے وہ ان کے تو اپنے گھر والوں کے ساتھ جو وہ ایسے تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تھگیاں لگ رہی ہوتی ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ یار سائیبر کرائم والوں کوئی تھگیاں لگا رہے ہیں ہر جگہ پہ ہم لوگ مناقات کو لے کر ہر جگہ پہ سازش کو لے کر اور اس وقت کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جو ہم پولیٹیکل دیکھتے تھے اگر میں نام لے لیتا ہوں مریم نواز صاحبہ ہیں یا ہم جن کو بچھرا دیکھ بھی بھی ہیں اگر ان کی بات کریں یہ پولیٹیکل لوگ تھے ان کی جیسے ہی کوئی آڈیو یا کوئی چھوٹی سی ویڈیو نیگٹیو آتی تھی تو ہم فوراں ٹرولنگ کر دیتے تھے تو یہ آپ نہیں سمجھتی کہ آم لوگ ٹرولنگ کے حق میں ہی نہیں ہوں ہمیں ٹرولنگ کرنے ہی نہیں تو انہیں سیاست دانوں کو نہیں سوچنا چاہیے کہ آم لوگوں ہمارے معاشرے میں نفرت اس حد تک پھیل چکی ہے ہمارے معاشرے میں انسانیت تو ہے ہی نہیں ہم لوگ اس حد تک جاہل قوم تو ہم ہیں میں بالکل کہوں گی جاہل قوم ہم لوگوں کو بجائے اس کے کہ ہم اپنے معاشرے میں معاشرے کو سوارے ہم معاشرے کو بزیز بگاڑ رہے ہیں ہم بگاڑ کے طرف جا رہے ہیں تو یہ اس کے ہمیں سوچنا چاہیے ایک دو پرسنل سوال اس طرح سے ہے کہ جو آپ نے ہارڈ برکنگ کی ہے جو برک کی ہے وہ تھوڑا سا ہماری آڈینس ناظرین کو بتائیں کہ آپ ماشاءاللہ جس سٹیج پہ ہیں ایک لڑکی کو کتنی سٹرگل کرنی پڑتی ہے اس کے باوجود اس طرح کے کوئی ویٹ پوائنٹ سے ٹرلنگ کر کے لڑکی کو سٹرگل آپ دیکھیں یہ میری سٹرگل تو خیر سب کے سامنے یہ جو میں نے کی ہے نہیں میں چاہتا ہوں کہ میں ہماری آڈینس کو نا پتہ چلے ساتھ آٹھ آٹھ سال کا میرا کریئر ہے تو آپ میں ٹرلنگ کو یہ کہوں گی کہ کسی کا کریئر ہے یا نہیں ہے آپ کی اپنی عزت ہے ان کی عزت نفس ہے کوئی بھی کہ اگر میرا کریئر نہ ہوتا یا عریضے کا کریئر نہ ہوتا کہ عریضے کا کریئر نہ ہوتا تو کیا پھر ہمیں رائٹ ہے کہ میں اس کی ویڈیو کو لیکھ کرنا کیا صرف کریئر ہونے سے ہی ویڈیو کا لیکھو نا تو یہ تو ہم معاشرے کو سوارنے کے حوالے سے بات کریں کہ اس کا کریئر سے کوئی تعلق نہیں ہے ہر کسی کی زندگی ہے ہر کسی کی اپنی لائت ہے ہر کسی کی پرسنل لائت ہے اس کو پرسنل ہی رہنے دے چھوڑنے لوگوں بھی زندگیوں میں جھانکنا لوگوں بھی زندگیوں میں دیکھنا کہ کیا ہو رہے کیا کر رہے کون کس کے ساتھ جا رہے کون کس کے ساتھ بیٹھا بس کرتے ہیں اور بہت سے کام پاکستان کا سوچیں یہ دیکھیں کہ مہنگائی کیسے کم کرنے یہ دیکھیں کہ ہم نے ڈالر کو ریٹ کیسے نیچے لے کے آنا یہ نہ دیکھیں کہ کس کے ساتھ جا رہے کون کس کے ساتھ بیٹھ کون کس کس کے ساتھ پیچر بنوار رہے نہیں تو ہمارا روئیہ تو ٹھیک ہے آپ کسی بھی معاشرے کسی بھی قوم کا عروج اور زوال معاشرے کے حکم کیا کر لیں گے ہماری سوچ چینج کر سکتے ہیں ہمیں اپنی سوچ نہیں میں ایک 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 ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے آپ کو بھی ہو سکتا ہے جب انہوں نے لاہور میں جلسہ کیا ہے وہ کوریج شاہد آپ نے بھی کی ہوگی اس جلسے میں انہوں نے کہا جی آپ جتنے بھی لوگ کھڑے انہوں نے کہا اچھا جملہ پا تنقیب نہ کریں آپ انہوں نے بڑا اچھا کہا ہم لوگوں کو بلکل اس پر کرنا چاہیے ہر سیاستدان کو نہیں چاہیے جلسوں میں بلکل اس کو کرنا چاہیے اور میرے جلسے اچھا سب سے پہلے جو ہے وہ زیادہ امران سال کی سمی راتی ہے میں یہی بات کری تھی کہ اس معاشرے کو بہتر بنانے میں امران سال بہت اہم رول سکتے تھے لیکن وہ تو چیز نہیں رہی لیکن یہ ہے کہ ہمیں انفرادی طور پر بھی ہم لوگوں کو بھی سوال سوال سیاسی کر لیتے ہیں سیاست میں آپ کا انٹرس کافی ہے ایک دو سوال آگئے ہیں مسلم کا جلسہ بڑا سوال مسلم لیگ نون کے اگر دیکھا جائے تو ان کے اشاہ جنرل نہیں ایس نیوٹرل جنرل سوال امران سانت نے ایک ریکارڈ جلس ہوگا یہ تو نہیں کہ ان کے ریکارڈ کو سوال سکتے ہیں لیکن یہ نواز شریف کا جلسہ اگر انہی کی جلسوں میں دیکھا جائے تو اس بڑا جلس منارے پاکستان کو بھانی سامل جمہوریت کو پسند کرتی ہیں پاکستان کے ہمیں بہتر ہو آپ پسند کرتی ہیں پاکستان کے ہمیں جمہوریت بہتر ہے جنہوں نے آج کی دن فیصلہ کرنا تھا کہ ہم نے اپنی فیملی کے بھی اپنے پیرنس کے لیے کچھ کرنا ہے اور وہ علیز سہر کا انجام دیکھ در گئی ہیں ان کو کیا پہل دیکھیں علیز سہر نے بہنت کی ماشاءاللہ سے آپ لوگ میں انٹرپٹ کر رہا ہوں میں بلکل بھی چیز پہ نہیں آنا چاہ رہا تھا کہ کچھ پچھلے دنوں میں کچھ سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کی چیزیں پرسنل ہوئی تھی تو یہ لوگ کیوں ایسا کرتے ہیں اور ان بچوں کا بہت میں بلکل یہی بات کہوں گی کہ محنت کریں لیکن آج کل جو ہمارا معاشرہ بہت کم بجائش ہے کہ ہم کسی پہ اعتبار کریں سو بہتر ہے کہ اووائیڈ کریں اپنے کام سے کام رکھیں اور کسی پہ اندھائت مات میں اتنا کھون کسی پہ بھی کسی پہ بھی اندھائت آج کل ہمارا معاشرے میں بڑی خبریں چل رہی ہوتی ہیں میہ بیوی کی پیچرز نک کر جائیں بہت زیادہ بہت زیادہ اعتباد رہے میں نے کہا کہ انسان کو بس اپنے حسطہ کو اپنے اعتباد رکھنا چاہیے اگر معاشرہ اس قابل ہی نہیں رہا کیا جائے ناظرین آپ نے سوشل ایکٹیوست بہت شکریہ عروسہ خان صاحبہ کی باتیں سنی کہ وہ کہتی ہی ہے کہ خدوارہ اپنے روائیوں کو تبدیل کرو ٹرولنگ کرنے سے ملا کیا وہ بچی اس وقت جو اینہ ہسپیٹل میں زندگی اور موت کی جانگ لگ رہی ہے وزید اچھی ویڈیوز کے لئے ایم ایم نیوز ضرور دیکھتے رہے ہیں اور ایک